بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلازشار میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب ناظرین آج ملک بھر میں ایک نسی او سی کے اجلاس کے بعد بازابتہ جو نوٹفکیشن جاری کیا گیا اس کی گونج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج عدالتوں کے اندر مختلف کیسز کی جو سمات ہوئی اس کی گونج ہے ایک ہے سیاسی منظرنامہ اور ایک ہے ہمارا معاشی منظرنامہ دونوں کو لے کر مستقبل میں ہمیں کون کون سے خدشات لاحق ہیں اس کے لیے تیاری کیسی کرنی چاہیے سینٹ کے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا جو انتخاب ہے اس کے لیے دونوں جانب سے جو تیاریاں چل رہی ہیں اس پر بھی بات ہوگی آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ کس حد تک تبدیل ہوگا سیاست میں کتنی گرمہ گرمی ہوگی اور معاشی طور پر ہمیں کون سے چیلنجز درپیش ہوں گے اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی رہنوما ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نوشین صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا جو کوویڈ کی پیک کے دوران لاغو کیا گیا تھا تو کیا سمجھیں کہ اس وقت صورتحال کتنی گھمبیر ہو چکی ہے اور کتنی احتیاط کی ضرورت ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوویڈ پینڈیمک کی جو ہے یہ ایک ایوالونگ سیچویشن ہوتی ہے اور انسی او سی وہ پلیٹ فارم ہے جو کہ ڈیلی بیسس کے اوپر اس سیچویشن کو اسیس کرتے ہیں اس کے پاس پورے ملک سے سیٹسٹیکس آتے ہیں ٹرمز آف پوزیٹیوٹی ریشیو اور کون سے ایریاز میں اس وقت اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ زیادہ ہو رہے اور کن چیزوں کی وجہ سے جو ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ کام ہو رہا یا زیادہ ہو رہے تو ابھی ریسنٹ دنوں میں یہی ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ ہسپٹلز میں پیشنٹس کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی ہے پوزیٹیوٹی ریشیو سپیشلی جو کچھ بڑی شہر ہیں ہمارے ان کے اندر زیادہ ہو رہے تو یہ چونکہ آپ کو اس کے اوپر ویکلی بیسز کے اوپر اور ڈیلی بیسز کے اوپر ڈیسیزنز لینے پڑتے ہیں تو ابھی جو ہمارے پاس پچھلے ایک ہفتے میں جو ٹرینڈ آئے ہیں اس نے ایک بقاعدہ رائز دکھایا ہے وہ کہ ابھی سیچویشن اس طرح نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ جی بہت کوئی پینک والی سیچویشن ہے مگر ایز اپرکوشن اس اپورڈ ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے کچھ سیپس لیے گئے ہیں تاکہ جو یہ وبا میں اضافہ یا تیزی نظر آ رہی ہے اس کو یہی پر روک دیا جائے اور پہلے کے جیسے جو کہ ہم نے پیچھے دو پیکس دیکھی ہیں اس کی نوبت نہ آئے ہم اسے اس کو یہ جو اقدامات کیے گیا ہے سکول باندھ پارک کا ٹائم چینج کر دیا گیا ہر چیز ایک خوف کی فضا بھی قائم ہو گئی ہے کیا یہ تیسری لہر ہے کرونا کی دیکھیں ابھی ہم اس کو کچھ کلیرلی ڈیفائن تو نہیں کر سکتے مگر ایک اپورڈ ٹرینڈ ضرور ہے جو کہ نیچے آ گیا تھا ہمارا پوزٹیل بھی ریشو جو تھا وہ تھری پہ جانے کے بعد دوبارہ سے آج فور پوائنٹ سکس پہ ہے اور یہ کنٹینسلی پچھلے ایک ہفتے سے ڈیلی بیسز پہ یہ رائز کر رہا تھا کیسز کی تعداد بھی تقریباً تھاؤزن کے قریب آ گئی تھی جو پھر سارہ اٹھارہ سو ڈیلی پہ چلی گئی ہے تو یہ سارے فگرز ہمیں بتا رہے تھے کہ کیسز جو ہیں وہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں تو اس لیے اس کو ابھی اگر ہم لوگ ٹائملی سٹیپس لے لیں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہم تھرڈ ویو کی نوبت نہیں آئے گی پچھلے دو ہفتوں کا ایک مشاہدہ کر لیا جائے تو پچھلے دو ہفتوں کے دوران ہمارا پی ایس ایل بھی چل رہا تھا جس میں عوام موجود تھے کتنے فیصد تھے یہ ایک الگ بات ہے اس کے علاوہ ہمارے جلسہ عام بھی چل رہے تھے لوگوں سے خطاب بھی چل رہا تھا عوام کا جمع غفیر بھی چل رہا تھا اگر ریشو کی بات کی جائے تو وہ بارہ سو سے لے کے دو ہزار کے درمیان ہی تھی فلکچویشن تو تھی لیکن اسی کے درمیان تھی لیکن قانون لاغو جو تھا ریلیکسیشن جو دی گئی تھی وہ وہی تھی جو پچھلے چھائی ماہ سے دی جا رہی ہے تو اب فگرز میں فلکچویشن کس حد تک آ گئی کہ اتنے سخت فیصلے لینے پڑ گئے جو آج سے چھائی ماہ پہلے تھے دیکھیں یہ فیصلے تو پہلے بھی ایسے ہی تھے چوبیس فروری کو ایک اچلاس ہوا تھا انسی اوسی کا جس میں یہ سوچا گیا تھا کہ اب چونکہ یہ وبار تھوڑی سی اس کی ڈاؤنورڈ ٹرینڈ تھا تو ہم اس کو تھوڑی سی ریلیکسیشنز کریں ابھی ان کی ریلیکسیشنز ہوئی نہیں تھی وہ پندرہ مارچ سے ایمپلیمنٹ ہو رہی تھی جس میں سنما گھر کھلنے تھے جس کے اندر یہ ٹائمنگز جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے تھے انڈور شادیوں کی اجازت دی جا رہی تھی انڈور ریسٹورنٹس کی اجازت دی جا رہی تھی مزارات کھولنے کی بات ہو رہی تھی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اپور ٹرینڈ دیکھتے ہوئے ان فیصلوں کو برقرار رکھا گیا ہے جو پچھلے چھ مہینے سے ایمپلیمنٹ ہو رہے تھے یہ ان کی ایمپلیمنٹیشن جو ان کو جو ریلیکسیشن تھی وہ پندرہ مارچ سے ایمپلیمنٹ ہونی تھی مگر اس کے لئے کنڈیشنل رکھا گیا تھا کہ دس مارچ کو ہم پورے سیچویشن کو دوبارہ سے انیلائز کریں گے دوبارہ سے ٹرینڈز کو دیکھیں گے تو آج دس مارچ تھی جب دیکھا گیا تو وہ ٹرینڈز جو تھے وہ دوبارہ انکریز ہوتے نظر آئے اس لئے جو پچھلے چھ مہینے کا ایک چل رہا تھا سلسلہ اس کو برقرار رکھا گیا ہے کوئی نیا ایڈیشن نہیں کیا گیا یہ تمام چیزیں پندرہ مارچ سے کھلنی تھی جو کہ فی الحال مؤخر کر دی گئی ہیں ڈیکٹ صاحب آپ نے ببندی تو لگا دی سکول تو بند کر دی ہے مارکیٹوں پہ بھی ہو گئی پارکوں پہ بھی ہو گی عوام کے جتنے سکولتیں تھیں وہ تو اس پہ تو ببندی لگا دی کرونا نہ پھیلے جلسے جلوسوں کو کنٹرول کرنے میں اب مکمل طور پر حکومت ناکام ہے کسی ایک جلسے کو آپ نہیں روک سکے کسی ایک جلوس کو نہیں روک سکے تو کرونا کے پھراؤ کے لیے یہ جو جلسے جلوس اس کا سبب بن رہے ہیں اب کیا اب اس میں جو آپ نے نیا اعلان کیا ہے اس میں اس کو روکنے کے حکمات جاری کریں گے کوئی قانون حرکت میں آئے گا کسی کو روکا جائے گا دیکھیں جی یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں بھی پبلک گیدرنگز ہوتی ہیں اور بغیر ایسو پیس کے ہوتی ہیں جہاں پہ ماس کے استعمال نہیں ہوتے فیزیکل ڈسنسنگ کا خیال نہیں رکھا جاتا وہ چیزیں بالکل کرونا کے پھراؤ کا سبب بنتی ہیں اور یہ جلسے جلوس جو ہیں ان میں بالکل کرونا پھیل سکتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی اس طرح کی گیدرنگز ہو رہی ہیں وہاں پہ کسی قسم کی ایسو پیس کو فالو نہیں کیا جاتا تو بالکل یہ ایسے ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر بھی کوئی رسکرشن لگی چاہیے ہونا چاہیے تو آپ ہی نہیں کرنا ہے نا ہونا چاہیے بلکل ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ کس نے کرنا ہے آپ کی حکومت ہے حکومت آپ کی ہے واقعی سیکٹری آپ ہیں آپ لوگوں نے کرنا بھی کیوں نہیں کر رہے بے بس ہیں کمزور ہیں کیا وجہ ہے نہیں دیکھیں حکومت کی طرف سے تو تمام گیدرنگز کے لیے ایسو پیس کے ایشو کی گئی ہے چاہے وہ پبلک گیدرنگز اس طرح کی سیاسی گیدرنگز ہو چاہے وہ کوئی فیسٹیولز ہو چاہے وہ کوئی میچز ہو ایسو پیس تو ایشو کی گئی ہے دیکھیں حکومت تو اپنا کام کر دی ہے آپ کی جماعت کے لوگوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جلوس نکالا کوئی ایک ماسک مجھے دکھا دیا اس جلوس میں آپ کی جماعت کے لوگ تھے اور آپ کے وزراء نے وہاں پہ خطاب کیا ان کے درمیان میں کھرے ہو کے خطاب کیا تو آپ دوسری جماعتوں کو کس نہ روک سکیں گی یہ تین چار دن پہلے کی بات ہے نا جی بلکل یہ بلکل تین دن پہلے کی بات ہے یہ میں اس کو ڈیفینڈ تو بلکل بھی نہیں کروں گی کیونکہ یہ کوئی بات ٹھیک نہیں تھی ایس او پیز پہ عمل درامت واقعی نہیں ہوا تھا میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر زیادہ سٹرکر ایکشنز ہونے چاہیے اور ان سی او سی کو اس کے اوپر جو ہے کوئی ڈائریکشنز بھی دینی چاہیے اور کانون کو بھی زیادہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ایس او پیز لاغو کیے گئے تھے آج سے چھ سات ماہ پہلے تب بھی اس طرح کے جلسے جلوس ہوتے تھے گجرہ والا میں جلسہ ہوا لاہور میں ہوا نشہرہ میں ہوا پاکستان کے بیشتر شہروں میں جلسے ہوئے تب بھی کسی ایک جلسے میں ایس او پیز پر عمل درامت نہیں ہوا پہلے تو یہ تھا کہ جلسہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا ہوا تو ایس او پیز پر عمل درامت نہیں ہوا عوام کا دباؤ بڑا کہ ہم پہ پابندیاں لگی ہیں لیکن سیاسی امور تو ویسی چل رہے ہیں آپ سیاست بھی ویسی چلا رہی ہیں تو آپ نے اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ عوام کے مقامات بھی کھول دیے جائیں اب وہی پھر سے تنقید آپ لوگوں پہ پھر ہوگی تو اس کو کلیریفائی کس طریقے سے کریں گے دیکھیں عوامی مقامات جو تھے وہ اوپن سپیسز جو جو پبلک پارکس وغیرہ ہیں ان کو تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اوپن سپیسز میں تو کرونا کا اتنا زیادہ پھیلاو کا خطرہ نہیں ہوتا ہاں جو بند سپیسز ہیں جس طرح سے جو شادی گھر تھے وہ چونکہ بند سپیسز میں اس کا پھیلاو زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر رسٹرکشنز جو ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے مگر بارحال یہ اب آپ پبلک گیترنگز کو روکنا چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر مزید سخت اقدامات لینے چاہیے سیاست کے طرف آتے ہیں آپ ایم این اے بھی ہیں سینٹ الیکشن ہو گیا اب چیرمن سینٹ کا الیکشن ہے بڑے پورا مید ہے حکومت حکومت کے پاس ووٹ بھی پورے نہیں ہے حق واضح نظر آ رہا ہے کہ جو اکثریت ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے تو کیا آپ وہی کام کرنے جا رہے ہیں جو اپوزیشن نے سینٹ الیکشن کرٹ کیا تھا دیکھیں جی اس وقت بے شک کچھ دو چار ووٹوں کا فرق ضرور ہے مگر اس کے اندر کچھ ازاد لوگ بھی ہیں ازاد سینٹرز بھی ہیں اور جنہوں نے کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن اپنی نہیں ظاہر کی ہوئی تو وہ وہ اوپن ہے ان کے لیے بھی اوپن ہے ہمارے لیے بھی اوپن ہے کہ ہم بھی ٹرائے کرتے ہیں کہ ہم وہ ووٹ لے سکیں وہ انڈیپینڈنٹ ووٹس ہی ڈیسائیسیو ووٹس ہوں گے اب حکومت کی بھی ظاہر ہے کوشش ہے کہ ان کو اپنے کنونس کریں کہ وہ ہمارے کینڈیٹ کو ووٹ دیں اور اپوزیشن کا بھی پورا رائٹ ہے کہ وہ ان کو کنونس کریں تو اب دیکھتے ہیں کہ جی ازاد امیدوار کتنے ازاد ہوئی گا رہا ہے جی ازاد سینیٹر کتنے ہیں دو چار تو ہیں جن کی کوئی پارٹی افیلییشن جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے وہ اگر آپ کہیں گے تو میں پھر آپ کو اگزیکٹ بگس دے دوں کی وہ اپنی طرف تو کر چکے ہیں ان میں سے کچھ کو شمیم آفریدی صاحب بھی سینیٹر ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی انہوں نے جی مگر ہمارے ایک اور بلوچستان سے جو ایک ازاد کرتے ہیں کہ وہ پہلے باہر کے تھے ہم تو انہیں شروع سے ہی کنسیڈر آپ ہی کہی کرتے ہیں آپ کی حمایت آپ کے اتحادیوں کی حمایت پر تو وہ جیتے ہیں چلیں اسی اسی کو لے لیتے ہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کیا امکانات ہیں دیکھیں ہم لوگ تو بہت پور امید ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بلکل ان کو وکٹری ہوگی کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ کو ہمیشہ ایک ایج ضرور ہوتی ہے اور جو ازاد لوگ ہوتے ہیں ان کی انکلینیشن جو ہے وہ زیادہ تر نہیں وہ آپ گورنمنٹ میں تھے تو سینٹ کا الیکشن ہارے ہیں آپ کونسی اپوزیشن میں بیٹھ کے سینٹ کا الیکشن ہارے ہیں یہ جو آپ سینٹ کا الیکشن ہارے ہیں یوسر وزا کی نانی جو جیتے ہیں تو اس وقت بھی آپ گورنمنٹ میں تھے اس وقت تو یہ اپوزیشن میں تلی تھے دیکھیں اس الیکشن کے اوپر تو ایک بہت بڑا کوئیسن مارک لگ گیا ہوئے اور اس کے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ مختلف پورٹس کے اندر اور الیکشن کمیشن وغیرہ میں اس کے اوپر کیسز بھی ہوئے میں ہیں اور کچھ کی ڈیٹس آگے بھی کیتے ہیں بسد احترام اگر آپ چیئرمن سینٹ منتخب کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو الیکشن تو پھر اس پہ بھی آئیں گے کوئیسن مارک تو اس پہ بھی بنے گا عددی اکثریت آپ کے پاس نہیں تھی دیکھیں بہت نیرو مارجن ہے اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جو ازاد اور نیوٹرل سینٹرز ہیں اگر وہ ہم بلکل کلین الیکشنز انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے اگر ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ جیتے گی تو آپ کو پورا حساب بھی دے گی کہ ہمیں کون کون سے سینٹرز نے ووٹ کیا ڈیپ ٹی چیئرمن سینٹ کس کو بنا رہے ہیں یہ اب سینئر لیڈرشپ کا فیضہ ہے جی جی بلکل مگر یہ کہ ایک آ دن میں انشاءاللہ امکانات کس کے ہیں سینئر لیڈرشپ اس کے اوپر ڈیلیبریشنز کر رہی ہے جیسے کوئی فائنل فیصلہ ہوگا امکانات کس کس کے ہیں کوئی دو یا تین ایسے نام ہیں جو زیرے بحث ہیں دیکھیں اس وقت میں کچھ کہہ نہیں سکتی پر ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہی ہوں گے ہمارے ممبر یا کوئی الائیز میں سے بھی ہو سکتے ہیں ابھی مجھے کوئی کلیریٹی کے ساتھ نہیں پہتا یہ ڈیسیجن سینئر لیڈرشپ کرے گی میں آج کی ملاقات کا حوال ہی بتا دیں جو اتحادی جماعتوں کے سربراہوں سے ملاقات ہوئی ہے اس میں کسی نے خواہش کا اظہار کیا دیکھیں اتحادیوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کی بھی کوئی خواہشات ہوتی ہیں تو پرائم منسٹر صاحب سے انہوں نے ڈائریکٹ میٹنگ کی ہے انہوں نے اگر اپنی کسی خواہش کا اظہار کیا ہوگا تو ڈیفینٹلی پرائم منسٹر صاحب اس کو کنسیڈر کریں گے اور جو بہتر فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ سب کے سامنے آ جائے گا جو بہتر فیصلہ ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا اور چیئرمن سینٹ اور ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ کا جو الیکشن ہے اس کے نتائج واضح ہوں گے اور صاف شفاف یہ الیکشن ہوگا بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحب آئیت سابق دینے کے لیے ناظرین دیگر اشئے پر بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد سٹے ویڈاس ناظرین اس وقت جو سیاسی اور معاشی ماحول بن چکا ہے اس سیاسی اور معاشی ماحول میں کیا سازگار ماحول مہیا ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید تنگی برداشت کرنی پڑے گی وہ سیاسی طور پہ ہو یا معاشی طور پہ حکومت کے جو فیصلے ہیں اس کو لے کر اپوزیشن کیا خود پوائنٹ سکورنگ کر کے اپنی سیاست کو چمکا پائے گی یا پھر اپوزیشن کا جو موقف ہے وہ عوام میں زیادہ مقبول ہو جائے گا اس کو تجزیہ کار کس نظر سے دیکھتے ہیں صحافی اس پر کیونسی رائے رکھتے ہیں اور وہ رائے کس کے لیے مقدم ہوگی اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں سینئر تجزیہ کار صحافی اور انکرپرسن مبشر لکمان صاحب نے جوائن کیا مبشر لکمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا مبشر لکمان صاحب آغاز کر لیتے ہیں انسی او سی کے آج کے فیصلوں کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ماضی میں یہ ماضی قریب کے اندر جب یہ اس طرح کے ایس او پیز نافذ کیے گئے تھے اور تو اپوزیشن کی جانب سے ایک موقف اپنایا گیا تھا کہ آپ جل سے جلوس کریں تو وہاں کرونا نہیں ہوتا ہم کریں تو کرونا ہوتا ہے تو ایسے وقت میں کہ جب ان کی جانب سے لانگ مارچ کی تاریخ کا اناؤنس کر دیا گیا ہے تو انسی او سی کی طرف سے ایس او پیز لاغو کر دیا گئے تو کیا پوائنٹ سکورنگ کرے گی اپوزیشن پھر اس کو لے کے جی پہلی تو آپ کا شکریہ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں تو کوئی سکورنگ بندی نہیں لوگ مر رہے ہیں ہماری ایرگر ہر طرف ابھی میرے بیٹے نے بتایا اس کے کلاس فالو کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے مجھے وجہ ہے ڈیتھ تو نہیں پتا لیکن لوگ مر رہے ہیں اور بڑی تواتر سے مر رہے ہیں اور تیسری ویب جو ہے اس نے دنیا بھر میں ہنٹر کر دیا گیا تو یہ تو ایک حقیقت ہے انسی او سی کا جو ایک سٹیٹمنٹ آن آج کا مجھے اس پر بڑا اختراف ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ سکولز کو ہم سپرنگ بریک دے رہے ہیں ان کو ٹیریک بتانا چاہیے کہ لوگ مر رہے ہیں لوگوں کے لیے خوفناک چیزیں یہ اور اس کے ہم سکولز کو بند کر رہے ہیں اور اسی دیگر ایکٹویٹیز کو بند کر رہے ہیں اور حکومت بھی فل ٹائم پہ مصروف ہے دوسری طرف میں آپ کو بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکومت ٹیل پی سے تحریک لبیق سے علاق کرنے جا رہی ہے اور ان کا خیال ہے کہ دسکا کراچی جو جو سیٹیں ان کی جہاں جہاں بائیل ایکشن ہونے وہ جیت سکتے ہیں کیونکہ تیسے نمبر پہ آ رہی ہے تحریک لبیق جو ہے الیکٹورل ووڈز میں تو اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کا کینڈیٹ جو ہے وہ جیت گیا آٹومیٹکلی تو ایک تو حکومت نہیں ہے سٹریڈیجی نکالی لیکن دوسری طرف آپ اپوزیشن کو بھی پوائنٹ سکورنگ جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور یہ ہم امید ہی کر سکتے ہیں وہ کریں گے نہیں بلکہ چھبیس کو جو لانگ مارچ ہے وہ بہت زور و شور سے ہونے اور بڑے دھوم دھماکے سے ہونے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں مباشر صاحب چلیں چھبیس ہائے گی لانگ مارچ ہوگا سیاسی جماعتوں کا حق ہے علاقہ اس وقت تک کرونا کنٹرول ہو جائے سیاسی آپ کی بڑی نظر ہے اور بڑی خبریں بریک کرتے ہیں آپ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب پنجاب میں تبدیلی لے آئیں گے تبدیلی لانے کے حق میں ہیں اس پر وہ تیار ہو چکے ہیں یا صرف یہ فوائیں ہیں میرا خیال میں یہ بالکل افوائی ہے کیونکہ اس کی کچھ وجوات ہیں کہ جو نام سامنے آ رہے ہیں مثلا میں پرویس علاہی صاحب کا پتہتا ہوں وزیراعظم نے برملہ اصحار کیا کچھ لوگوں کے آگے وہ پرویس علاہی ہو نہیں چاہتے اس کے بعد اگر ان کی پارٹی میں سے کوئی نومنیٹ ہوتا ہے چاہے وہ راجہ بشارت ہوں چاہے وہ اسلم صاحب ہوں چاہے وہ یاسر صاحب ہوں چاہے وہ کوئی اور تو ان کا خیال ہے کہ اس کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ناممکن ہو جائے گا کیونکہ ساؤت پنجاب کے لوگ سینٹ میں ان کے خلاف ووٹ دے چکے ہیں تو ساؤت پنجاب کے لوگ اس میں بزدار صاحب کے ساتھ کڑے ہوں گے اور وہ وہاں ان کی سپورٹ کے لیے تو ان کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس لینا بہت مشکل ہو جائے گا تو وزیراعظم فیلال تو بزدار کو چینج کرنے کا میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی بھی ارادہ ہے اور یہ ہم خوش فہمی ہیں کیا سرائی ہیں اور یہ کہتے ہیں نو من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی تو جب نو من تیل ہوگا تو میں اور آپ رادہ کو ناچتا دیکھ لیں گے ابھی تو بزدار کوئی نہیں جا رہے چلے ایک یہ بتا دی جائے گا اگر بزدار نہیں جا رہے تو آپ کو پانچ سال پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں مجھے پانچ سال پورے ہوتے نظر نہیں آتے جی رانہ سے بڑی سمپل سی بات ہے کیونکہ یہ جو ابھی ہمارے کلیگ نے پہلے انٹرو میں باتیں کی کمر توڑ مہنگائی بیٹ گاوننس یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اب برداشت کے باہر ہو رہی ہیں اور یہ خدا نہ خاص تھا اسی طرح ٹرینڈ اگر ایک دو مینے اور رہا تو مارا ماری شروع ہو جائے گی اور جب یہ ہم نے اسیملی کے باہر دیکھا ہے کہ جساں شاید خاکان عباسی مصدق ملک اور ایسن اقبال صاحب کو ان تینوں حضرات کو بڑے قابل اترام حضرات ہیں جساں ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی ہے تو اس کا ریٹرن بھی ہونا ہے اس کا ریٹیلیشن بھی ہونا ہے تو یہ یہاں پہ چیزیں رکیں گی نہیں مجھے حکومت کے اگلے تین چار مینے پڑے مشکل لگتے ہیں جیسے پنجابیوں میں کہتے ہیں اوکھے لگتے ہیں اور اگر انہوں نے نکال لیے تو یہ پھر اللہ کی مہربانی ہوگی یہ حکومت میں خود سے تو کوئی کسر نہیں چھوڑے اپنے آپ کو اپنے پیر پہ بار بار کو لڑیاں مارنے کے واشر صاحب آپ یہ دیکھئے کہ جہاں پہ آپ نے چودہ ہزار ارب کا ریلیف دیا تھا چودہ سو ارب کا وہاں پہ آپ سات سو ارب آئی ایم ایف کے کہنے پہ واپس لے رہے ہیں پھر اس میں تین سو ارب آپ تقریباً سیلز ٹیکس ڈیوٹی آئیڈ کر لیں تو ایک ہزار ارب تو پھر سے عوام پہ لاغو ہوگا تو آگے خوشحالی کس طریقے سے آئے گا دیکھیں جی عوام کو ان آداد و شمار سے مطلب نہیں ہے اور فرنکلی اتنے تو آداد و شمار مجھے نہیں سمجھاتے لوگوں کو کیا سمجھائیں گے مجھے اتنا پتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ رمضان میں دو یعنی بلین کا کتنے کا انہوں نے پیکٹ دینا جو کہ بلکل غلط بات ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی جیو سے دینا نہیں یہ بجائے ابھی حصہ سے ڈرامے کرنے کے ماہ رمضان جو ہے وہ ہمارے لئے بہت ہی مقدم مقدس مہین ہے اس میں آٹے کو آدھی قیمت پہ کر دیں گھی کو آدھی قیمت پہ کر دیں یہ دو چیزیں سبسیڈائز کر دیں اور ایک مہینہ عوام کو واقعی ریلیو دے دیں لیک آف پلاننگ ہے یہاں پہ ہر جگہ پلاننگ نہیں ہو رہی ہے یہ ایڈ آف ہو رہا ہے جب آپ پانچ روپے پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کونسی مہنگائی کو کنٹرول کریں گے اس وقت کراچی میں پروائلہ مرگی پانچ سو روپے پہنچ گئی ہے لاہور میں چار سو روپے چار سو دس چار سو بیس روپے اور کوئی پانچ مارکٹس نہیں ہیں لاہور شہر میں جہاں ٹیمانٹر کا ریٹ ایک ہو جہاں آلو کا یا پیاز کا ریٹ ایک ہو اس کا مہنگائی سے تعلق نہیں ہے یہ تو بیٹ گووننس ہے بری گووننس ہے کوئی حکمت عملی نہیں ہے کوئی حکومت نہیں ہے اور اللہ تو وقت سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ جو سنگلیٹ ایٹ ہے وہ بھی سر چڑھ کے بول رہا ہے مشتر صاحب چیئرمنٹ سینٹ کا لیکشن آگیا کیا دیکھ رہے ہیں بڑا قریب مقابلہ کہہ رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آج تاریخ تک اب اگر بارہ تاریخ تک کوئی اور محجزہ ہو جاتا ہے تو مجھے نہیں پتا تھا لیکن دس تاریخ تک تو سنجلالی صاحب بڑی آرام سے اس میں ریاست بھی چل رہی ہے اور اس میں ریاست کے وعدے بھی چل رہی ہیں اور اس میں ریاست کی کیرٹ اور سٹک والی گیمز بھی چل رہی ہیں جتنی دو نمبر ہی ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہماری سینٹ نے رکھا دیا ہے میں اور آپ تو ہم تو کوئی اللہ کا شکر ہے رانہ صاحب چوری کرتے نہیں نہ اس قابل ہے کہ اس لیول کی چوری کریں یہ لاؤ میکرز ہی اس ملک میں بک رہی ہیں گر رہی ہیں اے دو ہفتے میں تیسری باری بکنے لگے ہیں آپ دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں اور کل میں شبلی فراز صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا وہ انہوں نے شازیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں دی اور وہ اس کا ملوپ لباویہ تھا کہ بھائی ہوک اور کروک اب اگر انہوں نے بھی کروک اس پہ آنا ہے تو پھر ہم کس تبدیلی کی بات کریں کس ریاست مدینہ کی بات کریں یہ بڑی دکھی اور سخت قسم کے حقائق کہی ہے خوبشر صاحب جی جی خوبشر صاحب اگر آپ یہ دیکھئے کہ ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا ابھی تک نام سامنے نہیں آسکا نہ پی ڈی ایم کی جانب سے نہ حکومت کی جانب سے آپ کو دونوں جانب نام سامنے نہ نہ کوئی مسلحت لگتی ہے یا تحفظات لگتے ہیں اتحادی جماعتوں کے یا پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے نہیں پی ڈی ایم کا تو ایشو یہ ہے کہ وہ یہ ایس ایس کر رہے ہیں کہ جی ایو آئی ایف سے ہو ڈیپٹی چیئرمن یا پی ای ایم ایل 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 سے ہو کیونکہ ان میں سے ایک ڈیپٹی چیئرمن بنے گا اور ایک پھر لیڈر آف دی اپوزیشن بنے گا ان کی جماعتیں نہیں زیادہ ہیں کہ انہوں نے ان کو دیکھ رہے ہوں گے مکسن میچ کر کے اکومنڈیٹ کر کے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم نے سوچ ہو کہ ہمارے ساتھ تو اب اس وقت توڑا پڑ رہا ہے ہمیں تو ہم کتنی کو میند کریں لیکن مجھے لگتا ہے بیسیکلی جو ہے نا آج رات تا کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور کال آپ کو پتہ چل جائے گا اور مجھے لگتا ہے یہ کہ موسٹم لیگ نون کا جو ہے وہ جو ہے وہ ڈیپٹی چیئرمن ہوگا اور جی وائی ایف جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا یا اس کو عرض کر لیں ان دو پارٹیوں کا آنا بیٹ میں کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چیئرمن کے لیے کنٹیسٹ کر رہی ہے وچھر صاحب خان صاحب نے بیس ارکان اسمبلی کے حراف کاروائی کی کے پی کے میں آپ کے پاس نام بھی ہیں میرے پاس نام بھی ہیں کہ وفاق میں کن کن لوگوں نے ووڈ نہیں دیے خان صاحب کے باس بھی موجود ہیں جب خان صاحب کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن کہ آپ اجنسیز جو حساس دارے ہیں ان سے رپورٹ منگوالیں حساس داروں کے رپورٹ وزیراعظم پاکستان کو بھی جاتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد خان صاحب پتہ شو کریں گے ان ارکان کے حلاف کاروائی ہوگی ان کے نام سامنے آئیں گے ہو نہیں سکتی رانہ صاحب میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں اور میں اگین آپ کے پروگرام پہ ایک بریکنگ نیوز آپ کو دینے والا ہوں اور جس کو دل کرتا ہے اس کو چیک کر لے گا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے بھی کہ جتنے امیدوار تھے ان میں سے کئیوں نے شبلی فراز کے لابا میں ایک نام لے رہا ہوں کہ انہوں نے نہیں کیا باکستان نے پیسے لگائیں اپنی ووٹرز کو بارہ بارہ کروڑ پر لگا ہے اور اس کے بعد بھی ایک ہار گیا ان میں سے اب دوسرے وہ کیا پکڑنا آپ نے میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے اپنی پارٹی ممبر کو اس کے پیسے لیے دوسرے کے ممبر کو نہیں تو کونسی شفافیت رہے گی رانہ صاحب کس بات کا رونر ہو رہی ہے وشر صاحب آپ الیکشن کمیشن کے کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک جانب الیکشن کمیشن پر وفاقی حکومت الزامات کی بھرمار کر رہی ہے اور اب اعتماد ہے اپوزیشن کو تو آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان آپ کو کوئی تصادم دکھائی دیتا ہے یہ ڈسکا الیکشن کو لے کے اور سینٹ الیکشن کو لے کے دیکھیں تصادم میں نسین سے ایک بات یہاں رکھیں کہ بڑا انپورچنٹ ہوتا ہے جب حکومت الزامت کا آئینی ادارے کے ساتھ تصادم ہوئی ہے وہ کوئی صرف ادارہ نہیں ہے وہ جی ٹی ایس بس ٹرانسپورٹ سروس کا اٹھا نہیں ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے آئینی ادارے کے ساتھ آپ اگر آپ کے کوئی ڈیفرنسز ہوتے ہیں تو ان کو آپ سوٹ آؤٹ کرتے ہیں ان کو آپ اپروچ کرتے ہیں آپ پولیٹیکل سلوشنز رکھالتے ہیں جب آپ تقرار کرتے ہیں تقرار کرتے ہیں آپ کتنے سال سے ان کی منتے بھی کر رہے ہیں اس وقت الیکشن کمیشن جانبدار کیوں نہیں تھا جب چھ سال سے فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ موخر ہوئی جا رہا ہے موخر ہوئی جا رہا ہے اس کے سکروٹرین کمیٹی نہیں ختم کر رہی تھی تب تو بہت اچھا کام کر رہا تھا تب تو بلکل ٹھیک کام کر رہا تھا مبشر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے یوسف رضا گلانی صاحب کا اڑا آئین یوسف رضا گلانی صاحب کا جو آج فیصلہ ہے اور دس کا الیکشن کا فیصلہ آپ اس دونوں میں کیا لگ رہے ہیں دیکھیں میں ایک بات تاہوں کہ دونوں بالکل صحیح ہیں ہم بھی بڑے مقدمیں بھگتتے ہیں اور عدالتوں میں جاتے ہیں تھوڑا بہت امیابی آئیڈیا ہو گیا کہ میں اگر یہ کہوں کہ رانہ عظیم نے پیسے لی ہیں میرے سے یا رانہ عظیم بینیفیشری ایس کا یا رانہ عظیم کو کسی نے رشوت دی تو اس کے لئے رانہ عظیم کو بھی ایک ایفری ڈیوٹ جو ہے وہ عدالت میں شامل تفتیش کروانا پڑے گا اور ان کو وہاں پہ آکے گوائی دینی پڑے گی آپ کہہ رہے ہیں جی سولہ میمبرز کو انہیں بھائی اٹھ گیا وہ سولہ میمبرز کے آپ نام نہیں بتا رہے یا بتا رہے ہیں تو ان کے آپ ایفری ڈیوٹ سے نہیں لے کے آ رہے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا با وہ ہیر سے ہے وہ ایفیڈنس نہیں ہے دوسرا لور آئی کورٹ کی اس میں ایک ججمنٹ بھی موجود ہے کہ آپ جو ہے ویڈیو کے اوپر اس طرح سے فیستے نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اسٹیبیش کرنا ہے اس کا فرنسک آرڈٹ ہونا ہے سب کچھ ہونا ہے پھر تیسی بات اس میں کون سے پیسوں کے لیندین کی بات ہوئی ہے چوتھی بات وہ گلانی صاحب خود نہیں تھے گلانی کے ساب زیادے تھے اور وہ اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کی ہیں تو وہ اپنے کالو فیل کے خود ذمہ دار ہیں ان کے لیے ان کے والدین کو ذمہ دار نہیں کیا جا سکتا جہاں تک دسکا کرے گیا تو دسکا میں تو اسمان بزدار سے جتنا ہو سکتا تھا بانڈوس نے کیا وہاں پہ الیکشن کمیشن نے بلکہ صحیح کیا میں تو سمجھتا ہوں ان کو سی ایم کو بھی عذر کرنا چاہیے کیونکہ چیف ایگزیکٹیف ہو ہے وہاں پہ دسکا میں دیکھیں رانے صاحب دو لوگ مر گئے وہاں پہ مر گئے جان سے چلے گئے میں اور آپ تو صرف بات کر رہے ہیں ساتھ لوگ جو ہے وہ بہت زخمی ہو گئے وہاں پہ تو ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے الیکشن کمیشن کو کوئی ایکشن نہیں لینا تھا بالکل صحیح کیا میں تو سمجھتا ہوں سزائیں بھی سنانی چاہیے تھی ان کو یعنی آپ کے نزدیک انہیں سزائیں دلوانی چاہیے تھی مبشر صاحب ایک آخری سوال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بیریسٹر علی زفر نے جو وکیل تھے فروخ عبیب صاحب کے انہوں نے یہ کہا کہ ویڈیو میں موجود افراد کو ہم فریق نہیں بنانا چاہتے اب وہ جو کچھ افراد تھے وہ اپنے تہیں الیکشن کمیشن سے رابطہ کر رہے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن میں جا کے خود نہیں پھس گئے دیکھ گئے نا جی اگر وہ مفید ہیں ان کا افیڈیوٹ دیتے ہیں تو سولہ افراد تو سٹریٹ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں حکومت وہیں گر گئی تو کس طرح سے علی زفر صاحب جائے وہ آپ پہ مان لیتے وہ دینے کے لیے وہ بڑے زیرک وکیل ہیں سمیتار وکیل ہیں بیرسٹر ہیں تو ان کو پتہ اور اس کیس کی سے زیادہ پیروی نہیں ہو سکتی تھی اور یہ جو ہے فروخ عبیب کو کمپلیننٹ بنا کے پی ٹی آئی نے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا یہاں پہ تو سیفولہ نیازی کو یا پی ٹی آئی کے کسی عوضہ جار کو یعنی آپ کے نزدین فروخ عبیب کو کمپلیننٹ بنا نہیں بنانا چاہیے تھا کسی بلے سیاسی رحموںہ کو بنانا چاہیے تھا جس کی اپنا بھی کوئی اثر و رسوخ ہوتا اور وہ اگر کوئی بات کرتا تو وہ کوئی بھرم سے بات کرتا اور اس کے پاس زمینی حقائق بھی موجود ہوتے بہت شکریہ مباشر لکمان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے آج پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد ناظرین سینٹ انتخابات کے بعد چیئرمنٹ سینٹ کا انتخاب پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں کو منانے کی کوشش ہیں اور ڈسکا میں زمینی الیکشن کے حوالے سے جو نیا فیصلہ ہے اس پر مزید بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک خبر شامل کرتے ہیں سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اپنے جذبات کو اوجاگر کر سکتے ہیں سوشل میڈیا ہی وہ پلیٹ فارم ہے جو آپ کی اچھائیوں کو بھی ظاہر کرتا ہے اور آپ کی برائیوں کو بھی ظاہر کرتا ہے وہ پولیس اہلکار وہ پولیس افسران جو ڈیوٹی اور فرائض سر انجام دیتے ہیں ملک و قوم کی بہتری اور سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے یہ آپ ٹی وی سکرین پر دکھنے والے مناظر میں اس بات کا احاطہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی اہلکار کس حد تک مستند اور جا فشانی سے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں یہ اس وقت ڈیوٹی پر معمور ہیں اور ڈیوٹی کے داران ایک نوجوان کا رقص دیکھا جا رہا ہے چائے کی چسکیاں لی جا رہی ہیں اور ساتھی ساتھ ویڈیو بنا کر مزہکہ خیز جملے بھی کسے جا رہے ہیں اب اس میں ہم وہ آڈیو کو شامل نہیں کر سکتے کاپی رائٹ کلیم کی وجہ سے وہ گانے شامل نہیں کر سکتے جو اس کے پیچھے چلائے گئے لیکن آپ اس سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جوان کس حد تک چکننا ہے ملک و قوم کی حفاظت کے لیے رانا صاحب کی جانب بڑھیں گے رانا صاحب یہ پلیٹ فارم ہے جس پہ وردی کے ساتھ آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے باقاعدہ آئی جی کی جانب سے آپ کو حکمات ہیں اس کے باوجود پھر ایسی ویڈیوز کیوں دیکھیں یہ بڑے مزے والی ویڈیو یہ ایک شروسیو ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں یا سر ایک ڈیرہ ہے پیچھے آپ کو بہن سے بھی نظر آ رہی ہیں ایک طرف جہاں یہ لڑکا ڈانس کر رہے ہیں اس کا سائٹ پہ ایک شخص بیٹا یہ ایک اور شخص بھی ہے اور اس میں آپ دیکھیں تین لیڈیز کانسٹیبلیں موجود ہیں اس کے بعد باقی پولیس کانسٹیبل موجود ہیں لیڈیز کانسٹیبل بھی ویڈیو بنا رہی ہے دوسرا بھی بنا رہی ہے لڑکا گانا گا رہا ہو یہ گانا جو ہے ایک انڈین گانا ہے جس پہ یہ رقص کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ اگر ریٹ کرنے آئے ہیں تو کیا ریٹ اس طرح کی جاتی ہے تو کیا وہاں پر چائے پی جاتی ہے وہاں پہ یہ ڈانس دیکھا جاتا ہے اگر یہ ریٹ کرنے نہیں آئے تو یہ پولیس کی وردی میں کس جگہ پہ کیا آرام فرما آ رہے ہیں اس محفل میں جانے کا مقصد کیا ہے دیکھیں وزیراعظم پاکستان بار بار کہا جو کہ کہ ہم پنجاب کے اندر پولیس کلچر چردید کریں گے کے پی کے میں کریں گے سر جگہ کریں گے یہ ایک کیا ہے یہ سوال ہے میرا وزیراعظم پاکستان سے وزیراعظم پنجاب سے سوال ہے اور میں نام اس لے نہیں لوں گا اس تھانے کا وہ بہت معروف تھانہ ہے اور اس کا تھانے دار بڑا معروف ہے جس جگہ کی یہ ویڈیو ہے اب یہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ اب ہم نے دکھا دی اس کے بعد یہ وائرل ہو جائے گی اب یہ تین پولیس لیڈیس پولیس اہل کار کہاں سے آئیں کیوں آئیں وہاں پہ لیڈیس اہل کار اس وقت لے جائے جاتا ہے جب آپ کسی جگہ آپ ریٹ کرنے جاتے ہیں اور وہاں پہ خواتین کو پکڑنا ہوتا ہے گھر کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے یہ ڈانس کے لیے گئے تھے اس ڈانس کو دیکھنے کے لیے گئے تھے چاہے کہ کپ ہاتھ میں ہیں موبائل سے ویڈیوز بان رہی ہے ایک شخص کپ آس کھڑا ہکا پی رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ تھانہ ہو نہیں سکتا یہ کچھ پولیس چونکی ہو نہیں سکتی یہ ٹارچر سیل بھی نہیں ہو سکتا یہ ڈیرہ ہے تو کیا پولیس کسی چودری کے ڈیرے پہ انجوائے کرنے گئی ہے وہاں پہ چودری کو پروٹوکول دینے گئی ہے یا چودری کے ڈیرے پہ پولیس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے ہر تمام پولیس اہلکاروں کے ہاتھ میں کیا ہے چائے کا کپ ہے ایک لیڈیز کانسٹیبل ویڈیو بنا رہی ہے اپنی موبائل سے نظر آ رہا ہے تو یاسر یہ تو ایک سوال ہے سوال یہ نشان ہے کیا یہ تبدیلی ہے پولیس کی کیا پولیس اس طرح تبدیل ہوگی اور اس ویڈیو کے بعد کیا ان پولیس والوں کے خلاف ایکشن ہوگا کیا یہ سنا پتہ چلے گا کہ یہ کون تھے کس تھانے کے تھے کیا کرنے وہاں گئے کس طرح وہاں گئے جب یہ اتنے اہلکار کسی جگہ بیٹے ہوں گا پیچھے اس علاقے میں چائے کچھ بھی ہو جائے تو یہ ہوگا آپ ذرا غور کریں نا روزانہ تین قتل چار قتل پانچ قتل دس قتل اگواب رائے تاوان ایسی واردان کے کام کیوں نہیں ہو رہی جب پولیس کے اندر بہت سے اچھے افسران بھی ہیں بہترین افسران بھی ہیں آئی جی پنجاب اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں آئی جی پنجاب بہترین افسر ہیں سویر سکیرہ صاحب بیٹھے ہیں سیسی پہ لہور بیٹھے ہیں بے انتہا اور افسر بیٹھے ہیں لیکن ان کے حلاف ان پہ نظر کیوں نہیں جاری ہے یہ ویڈیو یہ بلکل سامنے لا رہی ہے پولیس کی ان پولیس اہلکاروں کی کارگرگی کہ جو ڈیوٹی پر ہیں اور یہ ان کو شرمنتہ کر رہے ہیں بہنسو کے باڑے میں پہنچے ہیں کوئی گیسٹ آگیا ہوگا دودھ کی کمی ہوگی تو وہ شاید قریبی دکان سے نہ ملا ہوگا تو یہ دودھ اس بچے کیسے لینے تھا وہ بہنسو کے باڑے میں آگے اگر ہم یہ گانا چلا دیں پیچھے کون سا گانا ہے آپ نے درست کہا کہ ہم کابی رائٹ ایک کے دہت نہیں چلا سکتے تو آپ یہ دیکھیں اس میں کیا ہوگا اب کون اس کا جواب دے گا پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی یا پولیس کا ہے فرض دیکھنا ڈانس دیکھنا یا انڈین کلچر یہ تو فیصلہ کرنا ہوگا چونکہ یہ ویڈیو تھی ہم نے کہا یہ سامنے لائیں شاید اس ویڈیو کے سامنے آنے سے پولیس کلچر میں جو تبدیلی ہم چاہتے ہیں تبدیلی تو آئی ہے لیکن وہ تبدیلی مصبت سمت میں گامزن نہیں ہے کچھ اقدامات بہتر ہونے چاہیے سوشل میڈیا کے پلات فارم کو بھی استعمال کیجئے تو عوام کو آگہی دینے کے لیے اس طرح کی ویڈیوز پوسٹ کرنے کے لیے نہیں جب آپ کے لیے احکامات ہوں کہ وردی کے داران آپ اپنی سوشل لائف کو اجاگر نہیں کر سکتے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور ملک و قوم کی سیکیورٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ اقدام اٹھانے چاہیے جو آپ کی دادو تحسین کا باعث بن سکے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور پھر سے بات کریں کہ سینٹ انتخابات کے بعد کی چیرمن سینٹ کا جو انتخاب سیاسی جوڑ توڑ اور اروج پہ پہنچ چکی ہے میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے وزیراعظم نے بھی اتحادیوں سے ملاقات کی ہے دوسری جانب مکم کو بڑی آفر دے دی ہے پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے تو وہ اس پہ کس حد تک غور کرے گی کیا فیصلے کرے گی رانہ صاحب سے جانتے ہیں رانہ صاحب بارہ مارچ ایک دن باقی صرف ایک دن بعد اب ایک دن ہی لے لیں ایک دن بعد الیکشن ہونے جا رہا ہے ابھی تک ڈیپٹی چیرمن کا نام سامنے نہیں ہے دونوں جانب سے نہیں ہے کس جانب سے کیا نام سامنے آئے گا کتنا سیاسی جوڑ توڑ ہو چکا اچھا میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ حکومت اپنے تمام اتحادیوں کو منعا چکی ہے اور تمام اتحادی جو ہیں وہ جو ناراض بھی تھے جن کی طرح اسے حدیشات بھی ظاہر کیا جا رہے تھے جن پر پیار محبت کے دوڑے بھی ڈا رہی تھی ان کو بھی حکومت نے منعا لیا اور آپ کو یہ نظر آ جائے گا کل تو واضح طور پر یہ چیزیں نظر آ جائے گی ٹکٹی چین مین کے حوالے سے جو نام تحریک انصاف کے اندر سے ڈسکس ہو رہے ہیں بڑے خیران کو نام ہے اس میں فیصل جعوید کا نام ہے اس میں اجازت جوزی کا نام ہے اس میں ولید اقبال کا نام ہے یہ تین نام بقیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں اب اس میں ڈسکس ہو رہے ہیں ان کو فائنل کیا یا نہ کرنا یہ وزیر ازن پاکستان کے پائیں پی ٹی آئی سے اور دوسرا یہ بھی کہہ دیکھیں ایم کی ایم جو ہے ان کی آپشن کو بھی سامنے رکھا گیا ہے اور ساتھ میں آپ کے ایک اور بتا دوں ایک آپشن ایسی بھی سامنے رکھی گئی ہے جو مختلف جماعتوں کے چھ ساتھ جو ہیں سینیٹرز انہیں نے کہا ہے کہ فلاں بندے کو آپ وائس ڈیپٹی شیئرمن نہیں آئیں تو ہم آپ کو ووڈ دے دیں گے وہ نام معروف ہے اور میں آپ کو بتا دوں پہلے بھی سینیٹر ہے اور ٹھیک ہے وہ بھی لیکن اس کا اختیار جو ہے کیونکہ آج آ گیا ہے کہ وزیرا سے پاکستان کو مل گیا ہے یہ کل دوپہر تک اس کی انانسمنٹ ہو جائے گی لیکن میں آپ کو اچھا لہران صاحب اتنا بتا دیں ان کا تعلق پی ٹی آئے سے یہ ہے یا اتحادی جماعت سے کس صوبے سے دو نام ہیں جو انہوں نے دو نام دیئے ہیں ایک کے پی کے سے دیا ہے ایک بلوچستان سے دیا ہے ایک کے پی کے سے ہے ایک بلوچستان سے کہا گیا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو لے لے تو آج رات تک یہ فیصلہ ہو جائے میرے خیال ہے فیصلہ ہو چکا ہے اب یہ انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کا انتظار تو پی ڈی ایم بھی کر رہے ہیں نہیں پی ڈی ایم فائنل ہو چکا ہے جی عبدالگفور حیدری خود کہہ چکے ہیں اب کیا انہوں نے انتظار کرنا ہے کیا عبدالگفور حیدری کو ہٹا کے اب کسی اور کو اگر مولانا صاحب کے بائی کو لاتے ہیں یا مسلم لیگ نون سے لاتے ہیں تو پھر کیوں عبدالگفور حیدری نے کہا عبدالگفور حیدری نے کیا تمام ٹی وی چیلنز میں نے کہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا فضل عرمان کا مجھ پر اعتبار کیا گیا کیا انہوں نے نہیں کہا تو اب اگر ان کو ہٹھاتے ہیں تو پھر کیا پوزیشن ہے جائے گی پھر ان کے اندر ایک بہت بڑا گیپ بن جائے گا اور یہ گیپ جو ہے وہ کسی صورت میں یہ پورا نہیں کر سکیں گے یاسر ماہ ایک چیز آپ کو بتا دو یہ الیکشن جو ہو رہا ہے چیئرمنٹ سینٹ کا اس میں غیر متوقع زلٹان ہے دونوں اطراف سے بڑا زور لگ رہا ہے میرے پاس جو اطلاع ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے تمام سینٹرز کو اسلام آباد بلالی آج پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے خر سینٹر ایک سینٹر پر چار چار ایم میں نے اس تائنات کر دی لگا دی ہیں کہ یہ کہیں نہ جائے اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ان میں سے ایک شخص بھی جو ہے وہ نہ جائے یہی ازام پی ٹی آئی پہ بھی لگا تھا میری اطلاع ہے کہ ابھی دو ان کے سینٹر وہاں پہ نہیں پہنچے جس کے لیے بڑے شدید پریشان ہے کہ وہ دو کیوں نہیں پہنچے مجھے پتا ہے کہ وہ شام رات کے آخری بہر میں پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے ان میں سے ایک ہاتون سینٹر ہے اور اس پہ انتظار ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں جو نظر آ رہا ہے چونکہ فیش شیخ صاحب کے لیکشن میں کافی زمینی حقائق تبدیل ہو گئے تھے تو یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے سنجرانی صاحب پہ جو اتحادی جماعتیں ہیں کیا ان کے تحفظات ہیں یا ان کا اعتماد ہے نہیں یہ تمام اتحادی جماعتوں نے یہ بری خیران کن بات ہے کہ تمام اتحادی جماعتوں نے سنجرانی صاحب کی ذات پر ان کے انتہام پر کوئی اتراز نہیں کیا کسی ایک نے بھی کسی ایک نے بھی اتراز نہیں کیا بلکہ ایک طرف سے جہاں سے اتراز کا حدشہ تھا انہوں نے سب سے زیادہ سپورٹ کی کہ سنجرانی صاحب سے بہتر اور کوئی ہے ہی نہیں بلوچستان سے بلوچستان سے نہیں بلوچستان سے نہیں تھا یہ سندھ سے تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سنجرانی صاحب کو لے کے اگر اتنی تگہ دو چل رہے ہیں بلوچستان کے لوگ سنجرانی صاحب کی جس طرح کمپین کر رہے ہیں وزیر اللہ بلوچستان آپ نے کل کل وہ بھی تو موقف سنا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سنجرانی صاحب کو یہ نہیں سوچیں گے کہ بلوچستان سے شخصیات کبھی اختلاف ہوتا ہے نہیں بلکل ہوتا ہوگا لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچستان سے ہے یہ ہمارے ہیں اور بلوچستان جو ہے وفاقیہ کے اہم اقائی ہے تو اس کا بندہ ہونا چاہیے یہ بھی ہوگا نا تو رانہ صاحب کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف چیئرمنشپ حکومت کی اور نیچے والی سیڈ اپوزیشن کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ اپوزیشن کے اندر ہو رہی ہے اپوزیشن کے اندر یہ شور مچا ہوا ہے کہ اگر گلانی صاحب اوپر بن گئے تو نیچے ہمارا نہیں بنے گا یہ میں آپ کو بری مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں وہاں پہ یہ شور مچا ہوا ہے وہاں پہ یہ شور مچا ہوا ہے اور یہ شور درست مچا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ دونوں طرف سے ابھی تک آپ نے ایک پلوٹ بنانا ہوتا ہے بنیاد بنائیں گے تو تب ہی کمپین چلائیں گے جب آپ نام منظر عام پہ لے کے آئیں گے اب ایک کا نام آپ نے پہلے ہی دے کے کمپین اس کی چلا لی ایک کا نام ایک دن پہلے دیں گے تو اس کی کمپین کس طریقے سے چلائیں گے میں داروں گے اس لئے کہ یہ ساری گیم ہو رہی ہے کسی نہ کسی نہ گی گلانی صاحب کے لیے اور جب یہ تو کلیر ہو گیا ہے تین الیکشنز میں عدم اعتماد جب چیئرمن سینٹ کے خلاف آیا کہ اس میں پیپس پارٹی نے اپنا ڈپٹی چیئرمن سینٹ بچایا اس کے بعد جب سینٹ کا الیکشن آیا تو پیپس پارٹی نے گلانی صاحب کو جتایا مسلم لیگ نون کی امید بار ہار گئی اب تیسرا الیکشن ہے اب اس میں ان کے اتحادی یہ سوچ نہیں رہے بلکہ انہیں علم ہے کہ جس کو بھی ڈپٹی چیئرمن شپ کی شپ لا کے دی گئی یہ نہ ہو کہ اس پر زور نہ لگے اور سارا زور گلانی صاحبے چلا جائے تو اس پہ برا غور ہو رہا ہے جبکہ حکومتی سطح پر جو باتیں چاہ رہی ہیں وہ میرا خیال ہے اگر وہ ہو جیتیں گے تو دونوں ہی جیتیں گے وہاں پہ دونوں جیتیں گے اگر جیتے ہیں تو دونوں ہی جیتے ہیں یعنی اگر جیت ہوگی تو دونوں کی ہوگی اگر ہار ہوگی تو پھر بھی دونوں کی ہوگی چلیں رانہ صاحب دسکہ الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ آیا جو تاریخ کو بڑھا دیا گیا 18 تاریخ سے اسے بڑھا کے اب وہ 22 دن تقریباً بڑھا دیا گیا ایک طرف ہم نے یہ سنا کہ فیصلہ ہو چکا ہے نئی تائیوناتیاں ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے عملے کی تربیتی مشکے بھی شروع ہو چکی ہیں اب پھر الیکشن کمیشن نے طول اختیار کر لیا ہے وقت کو بڑھا دیا ہے اس کا بینفٹ کس کو ہوگا اس کا تحریک انصاف کو وہ کس طریقے اس لیے کہ تحریک انصاف ابھی تک اس چکر میں تھی کہ انہیں سٹے مل جائے گا اور 14 یا 16 یا 20 جو پولنگ سٹیشن ہے صرف ان پر گنتی ان پر دوبارہ پولنگ ہوگی پٹیشن آپ کو پتا آج تھی یہ سارا ادھر تھا اب مسلم لیگ نون اپنی طرح تائیو وہاں پہ کمپین کر رہی تھی آج حمزہ شباز نے طرح کو بھی بیجا تھا وہاں پہ خود بھی وہاں پہ کمپین پہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن تحریک انصاف کی طرح سے وہ کمپین نظر نہیں آ رہی تھی اب تحریک انصاف کے بعد سے آگے زیادہ وقت دیکھیں ایک تو اس جگہ پہ بے انتہا تحریک انصاف کے رہنما ہے کچھ کے آپس سے اختلافات بھی تھے اب ان کو بھی دور کیا جا رہا ہے اس کے بعد جب حکومت ہوتی ہے اور حکومت کو وقت ملتا ہے تو اس میں اب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں پہ نقصان ہوا تھا کہاں کن پالنگ سٹیشنوں سے مہارے تھے ان سے وہاں پہ ہارنے کی وجوہات کیا تھی وہاں پہ اب جوڑ طور کیسا ہوگا خرید و فروخت کیسی ہوگی ترقیتی کام کیسے ہوں گے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ حکومت کو اچھ جاتا ہے تو جب حکومت کو اچھ جاتا ہے تو حکومت کو جتنا ٹائم ملے گا خرید و فروخت کا نام استعمال کیا خرید و فروخت کیا ہوتی ہے وہاں پہ خرید و فروخت یہ ہوتی ہے کہ ارکانیں یہ جو ووٹرز ہوتے ہیں ان کے دفتر کھلتے ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں وہاں پہ دفاتر کو چلانے کے لیے کچھ کو ایسی جوبز مل جاتی ہیں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں اور اس پہ جو فائد آئے نام آپ کو بلک پھر کہہ رہا ہوں یہ حکومت کا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں مسلم ڈگ نون اس پہ نالہ ہے میری مسلم ڈگ نون کے ایک بڑے سینئر ہرینما سے بات ہوئی میں نے کہا یہ تو لیکشن آگے چلا گیا اب کیا ہوگا اس نے کہا ہمیں ہرانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے ہم اس پر فیصلہ جلد کریں گے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم کر لیں گے یعنی یہ ویسا ہی ہے جس کے حق میں جو فیصلہ آ جائے جو جسے سودبن ثابت ہو وہ اس کے لیے وہ عدالتی فیصلہ عدالتی آئی مطابق لگتا ہے اور جس کو وہ سوٹے پر لانکرے وہ یہی لگتا ہے کہ ہمیں ہرانے کی کوشش کی جاری ناظرین دیکھتے ہیں کہ 10 اپریل تک کس کی کمپین کس حد تک مضبوط ہوتی ہے اور پھر ریزلٹ کیا نکلتا ہے دیگر رشیز پر بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد سٹے ویڈا ناظرین کچھ بات کریں گے بھارت کے حوالے سے بھارت میں بھارتی کسانوں کا احتجاج جاری ہے جسے سو روز سے زیادہ کئے دن بیٹ چکے ہیں اس پوری صورتحال میں دنیا بھر میں بھارت کے خلاف احتجاج کیے گئے نریندر موڈی کی پالیسیز پر احتراز اٹھایا گیا حال یہ دنوں میں برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بھارت میں جاری ان کسان رہنماؤں کے احتجاج پر بات چیت کی گئی اور بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا جس پر بھارتی وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ یہ بھارت کے اندرونی معاملات ہیں اس پر بات کرنا ہمیں ناقابل برداشت ہے کوئی ملک اس پر بات نہیں کر سکتا اب بھارتی کسانوں نے جو سٹریٹیجی اپنائے ہیں اس میں انہوں نے کافی لمبے عرصے تک بیٹھنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دیلی ہے اور جو اناج ہے جو بھارت کے طولوں عرص میں جاتا ہے جو ان کسانوں کی ہی پیداوار ہے کسانوں کی زمین پر اگتا ہے کسانوں کی محنت اس میں شامل ہوتی ہے تو ان کا یہ مطالبہ ہے ان کا اب یہ ماننا ہے کہ یہ اناج ہم ملک کے طولوں عرض میں نہیں پہنچائیں گے تو سوچئے کہ معاشی طور پر کتنا نقصان ہوگا فاقہ کشی کو سوچئے اور نریندر مودی کی پولیسیز کے اثرات کو دیکھئے آنے والے دنوں میں کیا اثرات ہوں گے رانا صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں رانا صاحب ہارتی تجارتی منڈیاں اس پہ اثر کس طریقے کا پڑھنے والا پڑھنے والا نے اثر پڑھنا شروع ہو گیا ہے نریندر مودی کو ان کی اداروں نے ایک رپورٹ دی ہے اس رپورٹ کے مطابق نریندر مودی کو یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ ایک سے ڈیر ماہ میں آئندہ ایک سے ڈیر ماہ کے اندر بارت کی تمام منڈیوں میں جتنی منڈیاں ہیں وہاں پر اناج کی قلت پیدا ہو جائے گی سبزی نہیں ملے گی گندم نہیں ملے گی کپاس نہیں ملے گی چاول نہیں ملیں گے کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح نہیں ملے گی اس طرح ملنے چاہیے عبادی بہت زیادہ ہے جب یہ سارا کچھ ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا اور کسانوں نے یہ فیصلہ کر لے یہ اثر اتنا لمبا احتجاج یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور اتنی تعداد میں سو دن سے زیادہ گزر گئے ہیں اب کسانوں نے کیا کیا ہے کسانوں کی جو بیویاں ہیں ان کی جو بیٹیاں ہیں اب وہ بھی دلی کی طرف آ گئی ہیں بارہ ہزار کے قریب تو اس وقت ہواتین وہاں پہنچ گئی ہیں پچاس ہزار کے قریب ہواتین دلی کی طرف آ رہی ہیں اور یہ ہواتین جو ہیں یہ بھی وہاں پہ احتجاج میں بیٹھ چاہیں گی جب ہواتین بھی احتجاج میں بیٹھیں گی وہ بھی پروٹسٹ کریں گی تو اگر ان پر تشدد کیا جاتا ہے ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے جیسا بارتی کسانوں کو بنایا گیا جو سکھ کسان ہے تو پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک شور تو مچے گا نہیں رانا صاحب سکھ کسان اکیلے تو نہیں نہ رہ گئے اب تو ان کے ساتھ دیگر کسان بھی تو مل گئے ساری سوپوں سے مل گئے میں تو یہ کہہ رہو اسی وجہ سے یہ رپورٹ گئی ہے کہ جناب کسانوں کا اتحاد تمام کسانوں کا ایک ہو جانا وہ آنے والے ایک ماہ کے اندر قلت پیدا کر دے گا آنے آج کی ایک ماہ کے بعد بارت کو یہاں تو بیرونے ملک سے مگانا پڑیں گی یہ ساری چیزیں اگر انہوں نے ملک سے مگاتے ہیں کسی اور ملک سے مگاتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی معاشی صورتی حال کس قدر نیچے مزید گر جائے گی مزید ان کے لیے کیا ہوگا اور کتنا عرصہ ممگوا سکیں گے کتنا عرصہ اس طرح گزارہ کر سکیں گے پھر چیز مہنگی کتنی ہوگی یہ ساری چیزیں ہیں یسر اور بڑا خوف نک سینیریو بن رہا ہے اور اس رپورٹ کے بعد نریندر مودی کو بقیدہ ان کے قریبی ساتھیوں نے کہا ہے کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو حل کیا جائے لیکن نریندر مودی چونکہ ایک ہندو انتحاب سند ہے وہ کسی صورت میں اس معاملے کو ختم نہیں کرنا چاہتا اب ان کی پلاننگ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کی آپس میں لڑائی کرا دی جائے اور ایک ہم نے پہلے دکھایا تھا کہ را کے کچھ لوگ پکرے گئے تو جو سکھ بن کے ان کے اندر جاتے تھے اب بھی بقیدہ تیرہ ہزار لوگ تیرہ ہزار میں آپ کو تعداد بتا رہا ہوں لوگوں کو تیار کیا گیا ہے جنہیں سکھوں کے روپ میں بیچا جائے گا ان کے اندر لڑائی کرائی جائے قتل و غارت کرائی جائے اور ایسا کام کیا جائے کہ جس سے یہ نظر آئے کہ جناب یہ سارا کچھ اور ہے اور اس کے لیے بارتی میڈیا مکمل تیار ہے بارتی میڈیا کو باری فنڈنگ کر دی گئی ہے بارتی میڈیا اس پر بلکل تیار ہو کر وہاں پہ بیٹھ چکا ہے کہ ہم نے اس تریسی طریقے سے کرنا ہے اور یہ سارا کچھ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اب وہ اس کو ٹوٹل جو رہیں گے خالستان تحریک کے ساتھ ٹوٹل خالستان تحریک کے ساتھ جان موچ کے ابھی بارت کے اندر ان کے اپنے ہی لوگ جو رسس کے ہیں یہ قیدہ پرچم نظریعتش کریں گے بارت کا اور پھر یہ بہانہ بنائیں گے کہ جناب یہ دیکھ کے بارت کا پرچم ان لوگوں نے کیا ہے ان لوگوں نے جو کریں گے انہوں نے موں پہ آپ دیکھیں گے ماسک پہنا ہوگا لیکن سر پہ ان کے پکری ہوگی شو کیا جائے گا یہ سکھ ہیں یہ مظاہرین ہیں یہ کسان ہیں تاکہ بارت کی دیگر جو نسکوں میں ہیں وہ بھی ان کے خلاف کٹیوں کے ہمارا پرچم کیوں جلائے گیا ہے کیوں نظریعتش کیا گیا ہے یہ پر قیدہ ایک پلانی کی جائے ایک خونی کھیل جو ہے وہ کھیلنے کی تیاری ہے لیکن بارت ایک ماہ بعد بارت کے اندر شاید دو وقت کی روٹی بھی جو ہے میسر ہونا مشکل ہو جائے بارت کی حکمت کو فیل وقت سوچنا ہوگا اور بہتری کے فیصلے کرنے ہوں گے ورنہ صورتحال کافی گھمبیر ہو سکتی ہے ناظرین دیلا سٹار سے مجھے اور رانہ صاحب کو دیجئے تلانے کے بعد